اہلِ بیداد کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے کسی عمل کو دلیل میں لانے کے لیے کسی خاص عمل کو عام دلیل سے ثابت کرتے ہیں جیسے مثال کے طور پر کسی رسم میں کسی عید میں یہ اگر درود پڑھتے ہیں نبی کی تعریف کرتے ہیں تو یہ ایک خاص عمل ہے ان کا اس کے لیے خاص دن ہے خاص تاریخ ہے خاص عمل ہے اس خاص عمل کے لیے عام دلیل لاتے ہیں کہ دیکھئے درود کا پڑھنا ثابت ہے تو اصول یہ ہے کہ عام دلیل سے خاص عمل کا ثبوت نہیں ہوتا واضح ہے ایک بار الائن میں اور بولتا ہوں عام دلیل سے خاص عمل کا ثبوت نہیں ہوتا جیسے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَ النَّبِي کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اب یہ درود بھیجنا ایک عام چیز ہے عمر کے سیرے میں بھی آیا ہے کہ درود بھیجنا چاہیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تو یہ درود بھیجنے کا حکم مختلف آیات اور آدیث اور آثار میں عام ہے اب کوئی اسے کسی خاص ٹائم میں لا کر کے دلیل نہیں پیش کر سکتا کہ درود پڑھنے کی دلیل ہے کیونکہ درود پڑھنے کا حکم عام ہے اس کو کسی خاص دن خاص وقت خاص ٹائم خاص قیفیت میں نہیں لا سکتے اسی طریقے سے عجرت ربیہ بن قاب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَاعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِقَسْرَتِسْتُ جُود کہ اپنے آپ کی مدد کرو میرے ساتھ اپنے سلسلے میں کسرس سے سجدہ کرو گے تو تمہارے حق میں مدد ہوگی اب یہ اللہ کے رسول نے انہیں کسرس سے سجدہ کرنے کا حکم دیا اور یہ حکم عام ہے اب اس سے کسی خاص نماز یا کسی خاص وقت کی نماز کسی خاص دن کی کسرس سے نماز کے ساتھ خاص نہیں کیا جا سکتا برایتی کیا کرتا ہے کہ اپنے کسی بھی عمل کو شریعت میں بکھری ہوئی عام دلیلوں سے ثبوت لاتا ہے شریعت میں نماز کا ثبوت ہے روجہ کا ثبوت ہے حج کا ثبوت ہے زکاة کا ثبوت ہے صدقہ کا ثبوت ہے خیرات کا ثبوت ہے ذکر و اذکار کا ثبوت ہے دعا کا ثبوت ہے تمام عمل خیر کا ثبوت شریعت میں بسے غیر عام اور شریعت کچھ خاص بھی کیا ہے بسے غیر خاص موجود ہے بداتی کیا کرتا ہے وہ جو عام دلیلیں ہیں انہوں کو لاتا ہے اپنے خاص عمل کے لیے اس ٹکنک سے ہشیار رہنے کی ضرورت ہے ایک نمبر دو بداتی کا ایک جو سورس ہے بدات کا بنیادی ذریعہ بنیادی ماخذ زخیرہ جہاں سے وہ چیزیں نکالتا ہے بداتی ہے بدات جہاں سے نکلتی ہے وہ ضعیف اور موضوع روایتیں ہیں ضعیف اور موضوع روایتوں کی مدد سے بداتی اپنے بدات کو زینت دیتا ہے اور اس کو دلیل میں کسی نہ کسی طرح لے کے آتا ہے تو اصول یہ ہے اور یہ کہتا ہے کہ بھائی مستحب عمل ضعیف حدیث سے ثابت ہو جائے گا یعنی واجب عمل یعنی بحیثیت حکم کیا ابھی کفائد بھائی بتا کے گئے کہ کسی بھی حکم کا شارع اللہ ہے یعنی قانون بنانے والا قانون ساز کسی بھی حکم کا اللہ ہے تو اس حیثیت سے ہر حکم برابر ہے واجب کا حکم ہو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے کسی کو حرام کہا گیا ہے وہ بھی حکم اللہ کا تو آپ دیکھئے شارع اللہ ہے حکم کیسا بھی ہو کونسا بھی ہو لیکن ہر حکم اللہ کی طرف سے آ رہا ہے تو اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ واجب نہیں ہے مستحب ہے وہ واجب نہیں ہے فضیلت والا ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ قانون ساز اللہ ہے کس چیز کو ضروری طور پر کرنا ہے کس چیز کو ضروری طور پر نہیں کرنا ہے یہ دونوں باتیں تر کرنے کا کام اللہ کا ہے اس لیے کسی چوبہے والی چیز سے شریعت کا کوئی حکم تیہ نہیں ہوگا یہ دوسرا حصول تیسرا حصول بیداتی اپنے بیدات کا جب دفاع کرتا ہے جب اپنی بیداتوں کا جواب دیتا ہے اپنی بیداتوں کے لئے ڈیفینڈ کرتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے کہ یہ ٹوپی تو اللہ کے رسول کے زمانے میں نہیں تھی یہ موبائل تو نہیں تھی یہ مائک تو نہیں تھا یہ مسجد پختہ تو نہیں تھی یہ چٹائی تو نہیں تھی یہ قالین تو نہیں تھی یہ ساری باتیں بیداتی اپنے دفاع میں کہتا ہے تو ان کا تو خیر اور بھی جواب ہے دین اور دنیا والا تھے وہ اصول میں ذکر کروں گا کہ وسائل کی ایجاد اور ان کا استحسان بیدات نہیں ہے جو وسیلے ہوتے ہیں کسی چیز کے وہ وسیلے ان وسیلوں کو ایجاد کرنا اور ان کا استحسان کرنا ان کو اچھا کرنا یہ بیدات نہیں ہے ہوتا کیا ہے بیداتی وسیلہ کو بھی بیدات کا نام دے کر کے اپنی اصلی بیدات کے لئے رائے ہموار کرتا ہے جیسے مسجد تو پختہ بنانا چٹائی بیچھانا کالین بیچھانا یہ وسیلہ ہے اور وسیلہ آپ ایجاد کر سکتے ہیں وسیلوں کو آپ نیا نیا لا سکتے ہیں وسیلہ ایجاد کرنا ان کو اچھا کرنا ہے بیدات ہے ہی نہیں اس لئے ان کا حوالہ دے کر کے اپنی بیدات کے لئے رہنا ہموار کریں چوتھا اصول تو بہت ہے میں چوتھا اصول بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں صحابہ کرام بطور خاص خلفاء اعظام کا کوئی بھی عمل کسی بھی قسم کا بیدات نہیں ہے یعنی نہ تو وہ بیداتے آپ اس کو بیداتے ہسنا اور ایسی کوئی چیز نہیں کہہ سکتے صحابہ کا عمل بیدات ہوتا ہی نہیں ہے خلفاء کرام کا عمل بیدات ہوتا ہی نہیں ہے صحابہ اور خلفاء کے ہاں اگر کوئی عمل ہے صحابہ کے ہاں اطلاف ہے تو اس میں ہم یہ کہیں گے کہ یہاں یہ ان کا اشتہاد ہے اور ان کا اشتہاد مرجوع ہے راج فلاں صحابی کا اشتہاد ہے یہ کہیں گے بیدات نہیں کہیں گے بطور خاص خلفاء راشدین کے سلسلے میں تو بطور خاص یہ بات ہم نہیں کہیں گے اس لئے جتنے بیداتی بعض چیزوں کا صحابہ کا نام دے کے حوالہ دیتے ہیں انہیں معلوم رہنا چاہیے کہ صحابہ کرام سے بیدات ہوتی ہی نہیں ہے وہ بیدات کرتے ہی نہیں ہیں یہ چار بنیادی باتیں کر کے باتیں بہت ساری تھیں لیکن میں نے وہ باتیں پیش کی جو ہمارے بھائی جو اس سے پہلے باتیں پیش کی ہیں جزاک اللہ خیر سلام علیکم ورحمت اللہ نیکسٹ شیخ سرفراس کا اپننگ کمینڈ لیتے ہیں جی شیخ سرفراس اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائیچارگی کے ساتھ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفکیشن آئیکن کو آل سیلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفکیشن مل سکیں جزاک اللہ خیر و السلام علیکم ورحمت اللہ